پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ وہ ایسے صحاب کرامت تھے کہ ان کے ہاں جو بھی اولاد پیدا ہوتی تھی تو وہ تین مرتبہ حق حق کنارہ لگاتی اور فوت ہو جاتی تھی گوہا ہے کہ پیدا ہوتے ہی جو ابو ولی ہوتے تھے اور صحاب کرامت ہوتے تھے اسی طریقے سے کئی بچے جو ان کے فوت ہو گئے تو ایک مرتبہ ان کی اہلیہ جو رونے لگیں بہت افسردہ ہوئیں کہ جو بھی اولاد پیدا ہوتی ہے اور وہ حق حق تین مرتبہ کہتی ہے دنیا سے چلی جاتی ہے اور ہماری گود جو ابھی تک ہری نہیں ہوئی تو جب ان کا صدمہ دیکھا تو خاجہ عبداللہ رضی علی رحمت اللہ نے فرمایا تھا کہ اس مرتبہ جو بچہ پیدا ہوگا انشاءاللہ وہ زندہ رہے گا تو وہ جو بچہ وہ خاجہ احمد عارف رضی علی رحمت اللہ لے ہیں یہ جب پیدا ہوئے تو انہوں نے حق حق تین مرتبہ نہیں کہا اور یہ زندہ رہے ان سے پھر آپ کی جو ہے نسبی اولاد اور آپ کی روحانی جو ہے وہ اولاد چلی ہے گوئے کہ یہ آپ کے جو ہے وہ نسبی بیٹے بھی ہیں اور روحانی جانشین بھی ہیں کہ خاجہ عبداللہ رضی علی رحمت اللہ لے کا فیضان جو ہے وہ ان کے ذریعے سے آگے چلا ہے تو یہ خاجہ عامد عارف رضی علی رحمت اللہ لے ہیں بڑے صاحب کرامت اور صاحب کشف تھے اور عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی استغراق کے اندر رہتے تھے اور ایک عظیم خلق کو انہوں نے فیضان پہنچایا کہتے ہیں کہ جس وقت خاجہ عبداللہ رضی علی رحمت اللہ کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر سترہ سال تھی سیونٹین یر اور سترہ سال میں کامل شیخ ہو چکے تھے یعنی روحانیت کے سارے منازل تیکھ ہو چکے تھے اور یہ تو آپ نے گوزشت نشید میں سن لیا کہ خاجہ عبداللہ رضی علی رحمت اللہ لے کے بچے پیدا ہوتی ہی ولی ہوتے تھے اور صاحب کرامت ہوتے تھے اور حق حق کہہ کہ فوت ہو جاتے ہیں لیکن یہ بچہ زندہ رہا تو کہا کہ پیدائشی طور پہ صاحب کرامت تھے تو سترہ سال کی عمر میں کتنے روحانیت کی منازل تیہ کر گئے تو سترہ سال کی عمر بھی یہ مسرد خلافت پر بیٹھے ہیں اور چالیس سال کی عمر تھی کہ ان کا وصال ہو گیا چالیس سال تک زندہ رہے اور چالیس سال کے عرصے کے اندر ایک عظیم خلق کو انہوں نے روحانیت کے دریائے محبت سے سیراب کیا ہے تو یہ خاجہ عبداللہ رضی علی رحمت اللہ لے ان کا وصال جو ہے آٹھ سو انسٹھ جو ہے وہ ہجری کے اندر ہوا ہے اور غالباً جو ہے وہ سفر کا مہینہ تھا کہ سفر کے مہینے میں ان کا انتقال ہوا اور بعض مورقین لکھے وہ سترہ سفر ویسے فرمایا کہ ان کی تاریخ پتا نہیں چل سکی لیکن چونکہ ہر سال عرص جو منائے جاتا ہے تو عرص سترہ سفر کو منائے جاتا ہے تو عام طور پر عرص جو ہے وہ تاریخ وفاد ہی کے دین ہوا کرتا ہے اس سے جو ہے مورقین کے انداز لگایا کہ سترہ سفر جو ہے آپ کی ویسال اور انتقال کی تاریخ ہے تو یہ خاجہ احمد عارف رضی علی رحمت اللہ لے تو پھر آگے ان کا اور مزید فیضان پھیلا ان کے آگے سہیوزاد پیدا ہوئے محمد عارف رضی علی رحمت اللہ لے تو محمد عارف رضی علی رحمت اللہ لے وہ اپنے باپ کے جانشین بنے وہ ان کے نسبی اور روحانی اولاد کے طور پر ان کا فیضان پر ہندوستان کے ذرے جاری ہوا منتقل کرے بلکہ وہ بیٹوں کو تربیت کے لئے دوسرے شیویخ کے پاس بھیج دیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی راز ہوگا کہ باپ نے بیٹے کے ساتھ ڈائریکٹ تربیت کا تعلق بھی رکھا اور تو حضرت اس کے بارے میں آپ بھی کچھ نہیں کرتے ہیں اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشارے یہ وہ کار فرما ہوتے ہیں منشاہ الہی متوجہ ہوتا ہے کہ اگر منشاہ الہی یہ ہوتا ہے کہ اس کو دوسرے شیئر کے پاس بھیج دو تو اسی ایمان اور اشارے پر وہ دوسرے شیئر کے پاس خدمت کے لئے بھیج دیتے ہیں تو وہاں پر وہ قسمیں فیض کرتا ہے اور بس اوقات جب وہ اشارہ خداوندی نہیں ہوتا اور یہی اشارہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہی صحبت میں رکھ کے اپنا فیضان منتقل کریں تو اس کے لئے منتقل کرتے ہیں تو دونوں طرح کی جو ہے احوال اولیاء اللہ میں پائے جاتے ہیں کہ دوسرے شیوع کے پاس بھی بھیجتے ہیں تربیت کے لئے اور ایسا بھی ہے اور مقصد ہی ہوتا ہے کہ دوسرے شیوع کے پاس بھیجنے کا مطلب وہاں کے فیض و برکات بھی حاصل کر لیں اور ہمارے فیوز بات تو گھر کی بات ہے یہ کسی وقت بھی منتقل کریں گے تو گویا کہ فیوز کی ایک ورائیٹی ان کو حاصل ہو جائے تو مختلف منازل جو ہے وہ تیہ کریں اس سے شیوع بھیجتے ہیں لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا جیسے میں نے بتایا کہ خاج عبداللہ کے رضوالوی رحمت اللہ علیہ کے یہی ایک صاحب سے زندہ رہے اور وہ خاص جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ خاص جو ہے وہ مشیعت عزدی تھی اور کرامت تھی عبداللہ کے رحمت اللہ علیہ کی کہ انہوں نے اللہ سے یہ مانگا کہ یہ بچہ زندہ رہے انہوں نے حق حق دین مرتبہ نہیں کہا کہ جو ایک اشارہ جو ہے وہ اختزام بالخیر کا ہوتا تھا کہ بچہ پیدا ہوا اس نے حق حق کنارہ لگایا یعنی خاتم بالخیر کے الفاظ کہے اور اللہ کے ہاں چلا گیا انہوں نے نہیں کہا کیونکہ جانے کا وقت ابھی دور ہے لہٰذا یہ زندہ رہے اور پھر ایک عرصے تھا کہ انہوں نے فیضان پھیلایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر پہنچ گیا یہ ہے